ریا چکرورتی کے بھائی شوک کو انسی بی نے گرفتار کر لیا ہے ڈرگ کنیکشن میں گرفتاری ہوئی ہے شوک کے ساتھ سیمیول مراندہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ریا چکرورتی کے بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ گرفتاری پہلی گرفتاری ہوئی ہے اور اس میں ڈرگ کنیکشن سامنے آ رہا ہے پہلی گرفتاری سوشان سنگھ راشفوت واملے میں ڈرگ کنیکشن کو لے کر ہوئی ہے نو گھنٹے کی پوچھتاش کے بعد شوک کی گرفتاری ہوئی ہے یہ پہلی گرفتاری ہوئی ہے اور شوک کے ساتھ ہے ایک انگی گرفتاری اور بھی اس معاملے میں ہوئی ہے دیوانشو منوترہ ہمارے سیوگی جھوٹ رہے ہیں دیوانشو کیا کچھ جانکاری اس پورے معاملے میں اب جو دو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں دیکھیں شاکر آپ کو بتانا ہوں کہ بہت بڑی خورت میں مل پا رہی ہے نسی بی نے ریا کے بھائی شوک چکرورتی اور اس کے ساتھ ساتھ ریا کا جو سٹاف سیمیل مرانڈا ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے آج صبح چھے بچ کے چالیس منٹ پر نسی بی کی ٹیم ریا کی گھر پہ پہنچتی ہے اور اس کے بھائی کو سمن جاری کرتی ہے اور اس کو حراسط میں لے کے اپنے ساتھ دے جاتی ہے اور قریب ساڑھے نو گھنٹے کے آسپاس ریا کے بھائی اور سیمیل مرانڈا سے پوچھ ساتھ ہوتی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے کپیس ملہوترا جو کی نسی بی کے گرفتار ہے ان کی طرف سے ہمیں میسیج مل پایا ہے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے یعنی کہ ریا کا بھائی شہوک چکرورتی اور اس کے ساتھ ساتھ سیمیل میرانڈا کو گرفتار کر لیا ہے اور کہنا کہیں پولیس ماسکی جگہ نارکوٹیکس کنٹرول بیورو اب دونوں کو کوٹ میں پیش کرے گی اور کوٹ میں پیش کرنے کے بعد ریمانٹ مانگی جائے گی اور سمان جسے ثبوت ہے ان کو اکھٹا کرنے گی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ انسی بی کی ٹیم نے ریا کا جو بھائی شہوک چکرورتی ہے اس کے تمام سامان کو جبت کیا ہے اس کے لیپ ٹاپ اور فون کو بھی جبت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سورٹسز ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں ریا کو بھی راست میں لے کے انسی بی پوچھتا کر سکتی ہے لیکن اتنا صاف ہے کہ انسی بی نے دونوں کو جو گرفتار کیا ہے ضائع کی بات ہے کہ انسی بی کو ثبوت ضرور ملے ہوں گے حالانکہ جو انسی بی نے دو شخص کو پہلے گرفتار کیا تھا زید ویلاترہ اور اس کے ساتھ ساتھ پریہار کو جو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے صاف کہا تھا کہ سیمیل میرانڈا نے شوک چکرورتی کے کہنے سے درکس دی ہے اور ریا کو دی ہے حالانکہ اب اس پورے انگل کی جات کی جاری ہے کیونکہ انسی بی کو اس بات کا شک ہے کہ جو ریا کا بھائی شوک ہے اس نے درکس منگائی سیمیل میرانڈا سے لیکن اب انسی بی اس پورے معاملے کی جات کر رہی کیا کنزپشن کے لیے ریا کے بھائی نے ڈرکس منگائی ہے یا پھر ریا کا بھائی شوک چکرورتی نے ڈرکس کو منگا کے کسی اور کو سپلائی کیا ہے کیونکہ انڈی پی ایس ایکس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں دو ایکس ہیں ایک کنزمشن آف ڈرکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن آف ڈرکس ہے اور اگر ٹرانسپورٹیشن آف ڈرکس کو لے کر ریا کے بھائی شوک چکرورتی کے خلاف کوئی انسی بی کو ثبوت ملتے ہیں تو ضائع سی بات ہے یہ خبر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی وہ لمبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں جا سکتا ہے لیکن فلال انسی بی کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثبوت کو اکھٹا کیا جائے جس کو کیس کو ہیوی کیا جائے اور کوٹ میں اس کیس کو کھڑا کیا جائے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے